اسلام علیکم جی میں حمزہ مان اس وقت ہم لیبرٹی چوکلاہور میں موجود ہیں میرے ساتھ یہاں پہ کافی لوگ آپ کو بیک اپ میں نظر آ رہے ہوں گے میرے بیک گرونڈ میں احتجاج کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ تحریک انصاف کے ایک دوست مارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آزم سواتی پر آج جو ظلم کیا گیا ہے جو بربریت کی گئی ہے ان کی ویڈیوز ریلیز کر دی گئی ان کی پرائیوٹ ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے دل ٹوٹ گیا جاظم سواتی والی خبر سنکے مطلب اتنے جذبات کیا یہ ملک آپ رہنے کے قابل رہے ہیں نہیں رہنے کے قابل تو الحمدللہ ہم ہم ہی بنائیں گے اس ملک کو کہ یہ رہنے کے قابل ہوگا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا دل ٹوٹ چکا ہے مطلب یہ جذبات سے ہاری بہیس لوگ انتہائی گھٹیا حرکت مطلب آپ ایک خاندان کا ایک پورا آپ ان کی ذاتی زندگی کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ جو ہیں ان کی بیٹی کو بھیج رہے ہیں مطلب کیا مجھے نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اس پہ بولوں کیا بولوں کیا لکھوں بھائی جان انہوں نے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا تو خان صاحب کی کل کیا آپ نے سپیچ پہ سنی آپ کے خیال میں اب خان صاحب اگلے آپ کیا لاحامل اختیار کریں گے کس طرح کی پلاننگ دیں گے اور کیا لانگ مارچ ہوگا یا سیدھا اسلامباد کی کال دیں گے دیکھیں پہلی بات ہے جو انہوں نے یہ خان صاحب پہ اٹیک کیا یہ تو اپنی طرف سے اس کو مار چکے تھے مطلب یہ ان کا جنازہ شنازہ پڑھا چکے تھے تیاریاں کٹ چکے تھے جو ان کا پلان تھا مطلب آپ دیکھیں کہ خان صاحب پہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے مطلب کس وجہ سے ملک میں انتشار چاہتے ہیں مطلب انتشار ہوگا تو ہم آئیں گے مطلب آپ ڈریکٹ آجیں آپ کیا مطلب یہ آپ نے امپوس کیا مارشلہ مارشلہ اس سے مشرف کا دوری سے زیادہ بہتر اچھا بھائی جن یہ بتائیں کہ امران خان کی جو خطاب تھا امران خان کی جو پریس کانفرس تھی اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جنرل بابر افتخار نے بڑا سخت رد عمل دیا ادارے کی جانب سے میرا پھر سوال ہے کہ وہ کس طرح سے ان تک پہنچے لائک وہ تو سینسر کر کے چلاتے ہیں اور اس طرح دمر پہ آپ کیا کہیں گے چلیں دیکھیں سر سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تک پہنچا کیسے چلیں مان لیا جیسے بھی پہنچ گیا انہوں نے سن لیا سخت رسپونس آیا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیوں سیلیکٹیو رسپونس کیوں مطلب نواز شریف فضل الرحمان مریم یہ سب نام لے لے کے مطلب ہمارے اداروں کے سربران کے نام لے لے کہ انہوں نے جو ہے نا کیا کیا مغالظات بکی ان کے بارے میں وہاں پہ رسپونس نہیں آیا ہمیں صرف یشو یہ ہے کہ مطلب آپ سیلیکٹیو رسپونس کیوں دے رہے ہیں آپ ساروں کو دینا ان سے شروع کریں ان سے شروع کر دیں آج یہ رسپونس ہوتا ہمیں مسئلہ ہی نہیں تھا ہمیں مسئلہ ہماری فوج نہیں فوج ہماری اپنے یہ سارے جوان جو ہمارے بارڈر پر شہید ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہیں جب آپ دیکھیں آپ امران خان کوئی بات کرے گا اس کا فوراں رسپونس آجے گا کیوں وہ کیا ہے مطلب اس ملک میں نہیں رہتا وہ پاکستان کا بشندہ نہیں ہے مطلب کیا وہ ہندوستان سے آیا ہوا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ان سے حل نہیں ہو رہی ہے مطلب ایسی کون سا اندر سے بکس ہے ان کا یا کہ آپ کسی بھی ایکس وائز یہ کیا بات کر لیں کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ سمجھ نہیں آ رہی نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کسی بندے کو مولا آگے پوچھ لیں انہیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے اس لیپٹیو ریسپونس کے پیچھے ملکہ ٹھیک ہے دوستو آپ نے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا خیال جانا مجھے امید آپ کے پروگرام پسند آگے گا آپ نے خیال رکھیں پاکستان زندہ بار